اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہماری اسلامیات کی کلاس کا آغاز ہو چکا ہے اور کون کون سے بچے ہیں جنہوں نے کل کا سبق جات کیا ہے اور کون مجھے بتائے گا تھا ہم نے کل کیا پڑھا تھا ویری گوڈ ہم نے کل پڑھا تھا تعوز تعوز کس کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اور اس کا ترجمہ کیا تھا میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں شیطان مردود سے شاباج اور ہم کیا کرتے تھے تعوز کو ہم نے کیا پڑھا تھا کہاں کہاں پڑھنا چاہئے شاباش اچھا کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو تعوز پڑھنا چاہئے اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تلقین کیا ہے کہ ہمیں تعوز پڑھنا چاہئے شاباش اور جو ہم آج ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے تسمیہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اگر ہم تعوز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم تسمیہ بھی پڑھتے ہیں لیکن جب ہمیں حصہ آتا ہے تو صرف ہم تعوز ہی پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم تعوز بھی پڑھتے ہیں اور تسمیہ بھی پڑھتے ہیں یعنی عوز باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے شاب باش جس طرح کہ ہمیں اس کے ترجمے سے پتا چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہروان نہائیت رحم ولا ہے تو اس کے ترجمے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے کام میں برکت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں تسمیہ پڑھنے چاہیے اور اس کے رواب آپ مجھے بتاؤ سوچ کے کہ ہمیں تسمیہ پڑھنا کہاں کہا چاہیے شاباش قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم تعوض بھی پڑھتے ہیں اور تسمیہ بھی پڑھتے ہیں اور وضو کرنے سے پہلے ہم تسمیہ پڑھتے ہیں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی ہم تعوض اور تسمیہ پڑھتے ہیں ٹھیک تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جائے برکت کیا ہوتی ہے برکت ہوتا ہے فرض کریں ہمارے پاس تھوڑا سارا کھانا ہے اور جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کہ وہ کھانا شروع کریں تو اس تھوڑے سے کھانے سے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ ہوتا ہے برکت ڈال دیتا ہے کہ تھوڑی سی چیز سے بھی ہمارا دل بھر جاتا ہے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے چلیں اب اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں تسمیہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنے چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم والا ہے دین اسلام میں ہمیں جو عداب سکھائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت ڈال دے اور اس کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جائے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں تو سب اچھے بچے اپنا ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے تعوض اور تسمیہ پڑھا کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم اپنے کچھ سوالات کرتے ہیں چلیے اپنے سوالات کا آغاز کریں باب اول قرآن مجید اور حدیث نفی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ 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 وسلم سوال نمبر ایک ہے ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے جواب ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں تسمیہ پڑھنے چاہیے شاباش تو سارے بچوں کو ساتھ جات بھی ہو گیا ہے چلیں سوال نمبر دو تین کام سوچ کر بتائیں جن سے پہلے آپ تسمیہ پڑھتے ہیں جواب قرآن مجید پڑھنے سے پہلے وضو کرنے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے مجید پہلے